جی اسلام علیکم فاسٹر بائیولوجی کے نوے چپٹر کا ہمارے پاس ایک انتہائی اہم اور آسان سا ٹاپک ہے اور آج کے لیکچر میں ہم نے لائف سائیکل آف ایڈیانٹم مطلب کہ ایڈیانٹم کے لائف سائیکل کو دیکھنا ہے تو ساب سے پہلے ہم نے اس کی اخصوصیات کی اگر ہم بات کریں تو ایڈیانٹم کو ہم دوسرا نام دیتے ہیں میڈن ہیر فرن کا اور اگر ہم مزید اس کو دیکھیں کہ ایڈیانٹم ایک فرن ہے یہ ہربیشیس پلانٹ ہوتا ہے اس کے بعد اگر دیکھیں یہ گروہ کرتا ہے مویسٹ وال گیلی دیواروں کے ساتھ ساتھ وارٹر کورسز وارٹر کورسز کہتے ہیں ندینالوں کے ساتھ ساتھ اس کے بعد وارٹر سیورج مطلب کہ تمام کے تمام جہاں پہ پانی کے ذرائع ہوتے ہیں جہاں پہ مویسٹ وال ہوتی ہے وارٹر کورسز ہوتے ہیں سیورج ہوتی ہے پانی کی نکاسی ہوتی ہے وہاں پر جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کون ایڈیانٹم کا پلانٹ اب ہم اگر بات کریں اس کی ویڈیٹیٹف سٹرکچر کی کہ اس کا جو باڈی سٹرکچر ہے وہ کیسا ہوتا ہے اب اس کی جو پلانٹ باڈی ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ سپوروفائٹ ہے اب سپوروفائٹ کے تین پارس ہم دیکھیں گے روٹ سٹم اینڈ لیوز مطلب کہ سٹم کی بات کریں گے اس کے بعد روٹس کی بات کریں گے اس کے بعد لیوز کی بات کریں گے اب اگر ہم بات کریں ساب سے پہلے سٹم کی یہ کیا ہوتے ہیں مطلب کہ زیر زمین اس کے پاس سٹم موجود ہوتا ہے زیر زمین سٹم کو ہم نام دیتے ہیں رائزوم کا اب رائزوم is protected by رائزوم کے اوپر سکیلز پیدا آتے ہیں براؤنش کلر کے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں وہ ان کو ہم نام دیتے ہیں ریمنٹا اب یہ جو ہمارے پاس ریمنٹا ہے یہ کیا کرتا ہے پروٹیکشن دیتا ہے کس چیز کو انڈر گراؤنڈ سٹم کو جس کا ہم نے کیا نام دیا ہوا تھا رائزوم کا اس کے بعد اگر ہم بات کریں روٹس کی تو اس کی جو روٹس ہیں وہ ایڈونٹیشیس روٹس ہوتی ہیں ایڈونٹیشیس روٹس کا کیا مطلب ہے کہ جو رائزوم ہے رائزوم کی نچلی سطح سے ڈائریکٹلی روٹس نکلتی ہیں اب وہ جو ڈائریکٹلی روٹس نکلتی ہیں ان کو ہم نام دیتے ہیں یہ کیا ہیں ایڈونٹیشیس روٹس ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں لیوز کی تو یہ جو ایڈینٹم ہے اس کے پاس کمپاؤنڈ لیوز ہوتے ہیں ان کو ہم فرانس کا نام دیتے ہیں فرانس جو ہیں وہ آرائز ہوتے ہیں نکلتے ہیں کہاں سے اپر سائیڈ آف رائزوم سے رائزوم کے اوپر والے عیسے سے کیا نکلتے ہیں فرانس مطلب کی لیوز نکلتے ہیں نیچلے عیسے سے روٹس نکلتے ہیں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو ینگ لیوز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کوائلڈ فارم میں پائے آتے ہیں جس طرح آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ کوائلڈ فارم ہے اب کوائلڈ لیف ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں سرسینیٹ ورنیشن کا اس کے بعد اگر ہم دیکھیں دا سٹاک اینڈ ریکس آف لیف آر بلیک اچھا اس کو پہلے رکھتے ہیں اگر ہم ڈائیگرامائٹیکلی دیکھیں ڈائیگرامز کی مدد سے دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو یہ ایک پلانٹ باڈی نظر آ رہی ہے یہ ایک سپورو فائٹ ہے اب یہ جو سپورو فائٹ ہے یہ آپ کے پاس یہ جو ڈنڈی نظر آ لی ہے سٹاک نظر آ رہی ہے اس کو ہم ریکس بولتے ہیں اب یہ جو ریکس ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں میڈن ہیر فارن کا اس کے بعد جہاں سے جو چھوٹی چھوٹی پتیاں نکلتی ہیں ان کو ہم لیف لیٹس کا نام دیتے ہیں اب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ جو انڈر گراؤنڈ سٹیم تھا اس کا نام ہے رائزوم رائزوم کے اوپر سکیلی لیفز پائے جاتے ہیں ان کو ہم نام دیتے ہیں ریمنٹا کا ان کا کلر کیا ہوتا ہے براؤنش کلر ہوتا ہے اس کو پروٹیکشن دیتے ہیں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں یہ جو جنگ لیف ہیں چھوٹے چھوٹے پتے ہیں یہ کوائلڈ فارم میں ہیں تو ان کو ہم نام دیتے ہیں سرسینیٹ ورنیشن کا اس کے بعد اگر ہم یہاں سے ایک لیف لیٹ کو دیکھیں اس لی فلیٹ کو اگر ہم یہاں سے نکال کر دیکھیں تو بڑا کر کے دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو اس کے پار سے نظر آ رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر والی حصے پر لوبز موجود ہیں اب یہ جو لوبز ہیں لوبز کے بعد اگر ہم بات کریں اس کے اندر جو وینز ہیں وہ کیا ہیں دائی کارٹوموس ہیں مطلب کہ ایک وینز تھی وہ دو میں ڈیوائیڈ ہو گئی اوپر والی پھر چار میں چھے میں آٹھ میں سے جو دو دو میں ڈیوائیڈ ہوتی چلی جاتی ہیں اس کو ہم نام دیتے ہیں یہ کیا ہے دائی کارٹوموس وینز ہیں اب اگر ہم بات کریں ایک لوبز ہم نے لیا ہوا ہے اب لوبز جب ہم لیتے ہیں اب لوبز کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو یہ سپورنجیا موجود ہوتے ہیں اب یہ جو سپورنجیا موجود ہیں سپورنجیا کے اندر سپورز پائے جاتے ہیں اب گروپس آف سپورنجیا کو آپ نام دیتے ہیں کسی جس کا سورائے کا یا سورس کا مطلب کہ گروپس آف سپورنجیا ہے اس کو ہم سورس کا نام دیتے ہیں یا سرائے کا نام دیتے ہیں اس کے بعد یہ جو لوب ہے لوب کی اوپر والی جو پروٹیکٹیو کورنگ ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں فالس انڈوشیم کا اس کے بعد اگر ہم یہاں سے ایک مطلب کہ ایک سپورنجیا کو نکال کر دیکھیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے سپورنجیا جو یہ آپ کے پاس جو ساکس ساری یہ آپ کے پاس شکل نظر آ رہی ہے یہ کس چیز کی ہے سپورنجیا کی شکل ہے اب سپورنجیا کے پاس مختلف پارٹس ہوتے ہیں یہ والا پارٹ جو اس کو ہم نام دیتے ہیں انیولس کا اور یہ والا پارٹ جو اس کو ہم نام دیتے ہیں سٹومیم کا اب یہ جو انیولس ہے یہ کیا ہوتا ہے تری بائی فولٹ پارٹ ہے مطلب کہ تین چار میں سے تین حصہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایک دو تین چار چار میں سے یہ تین حصہ پر مشتمل انیولس ہے باقی ایک حصہ جو بچتا ہے وہ کیا ہے سٹومیم ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں یہ سارے کی ساری چیز کیا ہے سپورنجیا ہے سپورنجیا کے اندر کیا موجود ہوتے ہیں سپورز موجود ہوتے ہیں اب اگر اس کو ہم ون بائی ون کر کے دیکھیں تو ان کے لیوز ہوتے ہیں ایڈیانٹم کے وہ کمپاؤنڈ لیوز ہیں ان کو ہم فرانس کا نام دیتے ہیں فرانس جو ہیں وہ نکلتے ہیں رائزوم سے ینگ لیوز جو ہوتے ہیں وہ سرسینیٹ ورنیشن شو کرتے ہیں اس کے بعد اس کی جو سٹاک ہے ریکس ہے وہ کیا ہوتی ہے بلیک ہوتی ہے سموت ہوتی ہے اس کے بعد شائنی ہوتی ہے اب یہ شائنی ہونے کی وجہ سے ایسا نظر آتا ہے جیسے ایک دلہن جو ہے وہ سجی سجائی ہے اور اس کے جو بال ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں انہی بالوں کی خوبصورتی کی وجہ سے ہم اس کو نام دیتے ہیں یہ کیا ہے میڈن ہیئر فران ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں یہ جو اس کی ریکس ہے اس کے پاس کافی سارے لیف لیٹ ہوتے ہیں اب یہ جو لیف لیٹ ہوتے ہیں انہوں کو ہم پنے اور پینیولز کا نام دیتے ہیں مطلب کے پنہ اور پینیولز کا نام دیتے ہیں اب اگر ہم پنوں کی بات کرنے جو پنہ ہیں یہ ڈائریکٹلی آرائز ہوتی ہیں ریکس سے اور اس کے پاس کیا پاتے جاتے ہیں ان کے جو لی فلیٹس ہیں وہ فاسٹ آرڈر ہوتا ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں جو پینیولز ہیں ہر پنہ جو ہے ان کے پاس بہت سارے پینیولز موجود ہوتے ہیں اور یہ جو پینیولز ہوتے ہیں ان کے پاس لی فلیٹس جو ہے وہ کیا شو کرتے ہیں سیکنڈ آرڈر شو کرتے ہیں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ پینے اور پینیولز شو کرتے ہیں ڈائیکارٹوماس برنیشن تو ڈائیکارٹوماس برنیشن یا وینز کا میں نے آپ کو پہلے مطلب کے ذکر کر دیا ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں جو سپورنجیا کا گروپ ہے جو موجود ہوتا ہے اور کو ہم نام دیتے ہیں سورائے کا سورائے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں اب یہ جو ہمارے پاس سورائے ہیں سورائے آر بارن آن انڈر سائیڈ آف ریف لیکسڈ لوبز آف مارجن آف لیف لیٹ اب یہ جو لیف لیٹ ہے اس کے مارجن مطلب کے انڈ پر جو ہے سورائے کے گروپ پائید آتے ہیں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں یہ جو مارجنز ہیں وہ پروٹیکشن دیتے ہیں سورائے کو اور جب پروٹیکشن دیتے ہیں یہ پروٹیکشن تھی اس پروٹیکشن کو ہم نام دیا ہوا ہے کیسیز کا فالز انڈوشیم کا اس کے بعد کیریکٹریسٹکس کے بعد مطلب کے خصوصیات کے بعد اگر ہم اس کی اس کے لائف سائیکل کے بات کریں تو اس کے اندر آلٹرنیشن آف جنرلیشن پائے جاتی ہے مطلب کے دو جنرلیشن جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بعد دھورائی جاتی ہیں جو کہ سپورو فائٹ اور گیمیٹو فائٹ جنرلیشن ہیں اب یہ جو سپورو فائٹ ہے وہ ڈومیننٹ ہوتی ہے اس کے بعد جو ہےیا میٹو فائٹ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے سماال ہوتی ہے اب دو طرح کی جنرلیشن ہیں سپورو فائٹ جنرلیشن اور گیمیٹو فائٹ جنرلیشن اب اب اگر ہم سپورو فائٹ جنرلیشن کی بات کریں تو اس کے اندر سورائی موجود ہوتا ہے جس کو ہم نے سنگل سورس کا نام دیا ہوا ہے اب یہ جو سپورو فائٹ ہے وہ پروڈیوس کرتی ہے لارج نمبر آف سورائی اب یہ جو سورائی ہوتے ہیں یہ گرین ہوتے ہیں لیکن جب یہ مطلب کہ پاک جاتے ہیں رائپن ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس کا کلر جو ہے وہ ڈارک باؤن ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ ہر سورس جو ہے اس کے بعد لارج نبر آف سپورنجیا موجود ہوتے ہیں جس کو کور کیا جاتا ہے فالز اینڈوشیم کی مدد سے اس کے بعد ایسے لیڈز جن کے پاس سپورنجیا موجود ہوتے ہیں ان کو ہم نام دیتے ہیں کس چیز کا سپورو فیلز کا اب سپورو فیلز کے اندر اگر ہم سپورنجیا کی بات کریں یہ جو ہمارے پاس سپورنجیا ہے وہ چپٹا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے پاس سٹاک اور کیپسول ہوتا ہے اب اگر ہم اس کی بات کریں سٹاک اور کیپسول کی تو سٹاک جو ہے یہ ایک ڈنڈی ہے جس کے اوپر کیا چیز پائد آتی ہے کیپسول پائد آتا ہے اگر ہم کیپسول کی بات کریں تو سپورنجیم ہیز بائی کنویکس پلانٹ کیپسول سوری بائی کنویکس باڈی کیپسول اس کے پاس مطلب کہ اس کا جو کیپسول ہے وہ دو سائدوں سے ایسے ابرہ ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کو ہم نام دیتے ہیں کس چیز کا بائی کنویکس کا اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ دوال آف کیپسول کی جو دیواریں ہیں وہ سنگل سیلڈ لیئر ہوتی ہیں ایک سیل پر مشتمل ہوتی ہیں چپٹی ہوتی ہیں پتلی ہوتی ہیں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ جو کیپسول ہے اس کے ہمارے پاس مختلف پارٹ سے نظر آتے ہیں جس کو ہم اینیولس اور سٹومیم کا نام دیتے ہیں اب اینیولس اور سٹومیم کی بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اگر اس کو مزید اگر ہم ڈائیگرام کی مدد سے دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ والا پارٹ اینیولس ہے اور یہ کیا ہے سٹومیم ہے اب یہ جو اینیولس ہے یہ 3x4 پارٹ ہے یہ 1x4 پارٹ ہے یہ جو ہے اس کی دواریں تھک ہوتی ہیں ان کی تھنگ ہوتی ہیں جا سکتا ہے اس کو کنٹریکٹ نہیں کیا جا سکتا یہ ہمارے پاس اینیولس اور سٹومیم تھے جو کس چیز کا پارٹ تھے پورے کیپسول کا اور یہ جو ڈنڈی ہے اس کو ہم نے کیا نام دیا ہوا ہے سٹاک کا اب اس کو اگر ہم مزید اس کی بات کریں تو جو اینیولس ہے یہ 3x4 پارٹ بناتا ہے ایج کا اس کے بعد ریمیننگ پارٹ جو ہے 1x4 وہ کیا کہلاتا ہے اس کی دواریں جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں تھک ہوتی ہیں ان کی دیوانیں تھن ہوتی ہیں دوسری جو جنریشن ہے اسے ہم کہتے ہیں گامیٹو فائٹ جنریشن یہ آٹو ٹرافک ہوتی ہے سمال ہوتی ہے فلیٹ ہوتی ہے اور اس کی شکل جو ہے وہ ہارڈ شیپ ہوتی ہے اس کے اوپر ایک پوائنٹ پایا جاتا ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں نوچ کا اب یہ جو ہمارے پاس گامیٹو فائٹ ہے اس کو ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے پروتہلس کا اب پروتہلس کے اوپر والی سائٹ پر ایک جو ہے انٹیریئر سائیٹ پر ایک پوائنٹ موجود ہوتا ہے اس کو ہم ونوچ کہتے ہیں اب اس کے اوپر گروئنگ پوائنٹ بھی پائے جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ جو ہمارے پاس نوچ ہے اس کے ہم بات کریں تو اس کا سائز جو ہے وہ کیا ہوتا ہے وان تھلڈ ہوتا ہے اگر ایک انچ کی بات کریں ایک انچ کا وان تھلڈ سائز اس پر مجتمع ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے اگر ہم رائز سائیڈ کی بات کریں it is horizontally placed جان سائل کے جو گرمیٹو فائٹ ہے وہ سائل کے اوپر موجود ہوتی ہے پڑی رہتی ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ it has unicellular riside اس کے lower surface پر جو ہے کیا ہوتا ہے riside موجود ہوتے ہیں root like structure موجود ہوتی ہے ان کو ہم riside کا نام دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے اگر ہم دیکھیں cushion like مطلب کہ یہ تکیہ کی طرح کا ہوتا ہے پروتھلس جو ہے one cell thick مطلب کہ ایک cell پر مجتمع ہوتا ہے but the middle part جو دمیان مارا حصہ ہے اس کے پاس بہت سارے cells ہوتے ہیں اور وہ cushion like مطلب کہ تکیہ کی طور پر کام کرتا ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں monoseous کا مطلب یہ ہے پروتھلس جو ہے وہ monoseous ہوتا ہے کہ اس کے پاس male اور female organs جو ہیں وہ ایک ہی پروتھلس کے پر موجود ہوتے ہیں اب یہ جو archigonia ہے وہ مطلب کہ جب پروتھلس یا gamitofite mature ہو جاتی ہے تو اس کے پاس دو part نظر آتے ہیں archigonia اور enthredia archigonia female part ہے اس کے اندر ایک موجود ہوتا ہے اور enthredia جو ہے وہ male part ہوتا ہے اس کے اندر enth розائٹ موجود ہوتا ہے جس کو ہم sperm بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس جو archigonia ہے اس کے دو مختلف part نظر آتے ہیں ان کو ہم نام دیتے ہیں winter اور neck کا اب جو archigonium ہے اس کے پاس winter اور neck پائے جاتی ہے winter کے پاس egg موجود ہوتا ہے اس کے کہ باٹر کی مدد سے سوئم کرتا ہوا تیرتا ہوا پہنچ جاتا ہے ایگ کے پاس اس کے بعد جو ہے کیا ہوتی ہے مطلب کہ فلٹلائزیشن ہوتی ہے زائی گوڑ بنتا ہے اب اگر ہم اس کی مزید بات کریں اب فلٹلائزیشن ہوتی ہے فلٹلائزیشن کے بعد جو ہے مطلب کہ ایگ اور سپرم آپس میں ملتے ہیں تو زائی گوڑ بنتا ہے زائی گوڑ کو ہم او سپور کہتے ہیں اب یہ جو او سپور ہے وہ پھر وہ چینج ہو جاتا ہے کہ کیسےس کے اندر سپوروفائٹ کے اندر اب انڈیپینڈنس آف سپوروفائٹ کی بات کریں سب سے پہلے اگر سپوروفائٹ چھوٹی ہوتی ہے تو وہ گرمیٹو فائٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے لیکن بعد میں وہ جب مچور ہو جاتی ہے تو وہاں سے اعلید ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہو گئی ہے انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے اگر ہم اس کے لائف سیکل کی بات کریں انتہائی اہم پوائنٹ ہے لانگ کے حوالے سے یہ سکیچ بھی پہنچا جا سکتا ہے اب یہ جو ہمارے پاس سکورو فائٹ ہے سکورو فائٹ کے اندر سے ہم نے ایک سکورنجیا لیا ہوا ہے اس کا یہ والا پارٹ انیولس ہے یہ والا پارٹ سٹومیم ہے انیولس جو ہے وہ کنٹریکٹیبل ہوتا ہے اس پر اس کو کنٹریکٹ کیا جاتا ہے یہاں سے اس پر پریشر پڑتا ہے جس کی وجہ سے کس پر پریشر پڑے گا سٹومیم پر اب اس کے اندر کیا موجود ہوتے ہیں مدر سکورز موجود ہوتے ہیں اب جب اس کے اوپر پریشر پڑتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے سپورج جو ہے وہ نکل جاتے ہیں اب سپورج جب یہاں سے نکل جاتے ہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ کیا ہوتے ہیں سپورج جو ہے وہ ڈبل اینڈ ہیں ڈپلائیڈ ہوتے ہیں اب ان کے پاس کیا ہوتی ہے میاؤسز ہوتی ہے میاؤسز کے بعد جو ہے کیا ہوجاتے ہیں ہیپلائیڈ ہو جاتے ہیں اب ہیپلائیڈ ہونے کے بعد یہ فیوریبل یا سوٹیبل سائل پر جب یہ گرتے ہیں تو وہاں پہ سوٹیبل پریش ٹمپریچر کی وجہ سے انوائرمنٹ کی وجہ سے سائل کی وجہ سے یہ جو ہمارے پاس بان این یا سنگل این یا ہیپ لائٹ سپورٹ جو ہیں یہ جرمنیٹ ہو جاتے ہیں کنولٹ ہو جاتے ہیں کس چیز کے اندر ایک اور سٹرکچر کے اندر اس کو ہم نام دیتے ہیں کس چیز کا گیمیٹو فائٹ کا اب یہ جو گیمیٹو فائٹ ہے اس کو ہم دوسرا نام بھی دیتے ہیں مطلب کہ یہ پروتہلس ہے اب اگر ہم پروتہلس کی بات کریں گے یہ ہرٹ لائک ہوتی ہے اس کے اوپر ایک پوائنٹ ہے اس کو ہم نے نوچ کا نام دیا ہوا ہے یہ جو ہمارے پاس روپ لائٹ سٹرکچر ہے ان کو ہم نے رائزائٹ کا نام دیا ہوا ہے یہ سارے کی ساری کیا ہے گیمیٹو فائٹ ہے اس کے اوپر والے اسے پر گروئنگ پوائنٹس ہوتے ہیں اب اس کی اگر مزید اس کے علاوہ بات کریں اوپر والی سائٹ پہ آرچیگونیم موجود ہے دونوں ایک ہی چیز پر موجود ہیں اسی وجہ سے اس کو ہم نے کہا ہوا تھا کیا ہے یہ مونوشیس ہے اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں سے مطلب کہ یہ جو ہمارے پاس آرچیگونیم ہے آرچیگونیم سے جو ہے ایک چیز نکلتی ہے ہم نے اس کو کیا نام دیا ہوا ہے آرچیگونیا آرچیگونیم کے پاس دو پارٹ ہوتے ہیں نیک اور وینٹر وینٹر کے پاس کیا ہوتا ہے اگ موجود ہوتا ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ جو ہمارے پاس انتریگونیم ہے یہاں سے کیا نکلتا ہے انتریگونیم کی روزائی نکلتے ہیں مطلب کہ سپورز نکلتے ہیں یہ بھی ون ان ہے اگ بھی کیا ہے ون ان ہے اب یہ کیا کرتے ہیں یہاں سے یہ جو سپورز ہیں وہ نکل کر کیا ہو جاتے ہیں اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں مطلب کہ یہاں سے اندر جب داخل ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے یہاں سے اندر داخل ہو جاتا ہے کون سپرم اب سپرم جب اندر داخل ہو جاتا ہے پہلے یہاں پہ کیا تھا ایک موجود تھا وہ ون این تھا اب ہمارے پاس سپرم یا انتھیروزائید یہ اس کے ساتھ مل گیا ہے تو یہ بھی کیا ہے ون این ہے ون این اور ون این آپ اس میں ملتے ہیں تو فرٹلائزیشن ہوتی ہے تو یہاں سے ٹو این بنتے ہیں اب یہ جو ٹو این والا پارٹ بنے گا اس کو ہم نے کیا نام دیا ہوا ہے زائی گوڈ کا زائی گوڈ کا دوسرا نام کیا تھا وہ سپور تھا اب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اس کے پاس کیا ہوتی ہے میاسسز ہوتی ہے میاسسز کے بعد یہ جو ہمارے پاس زائی گوڈ تھا وہ کیا ہو جاتا ہے ایمبریو میں کنولٹ ہو جاتا ہے اب جب وہ ایمبریو میں کنولٹ ہو جاتا ہے تو پھر سے جہاں سے کیا نکلتی ہے امیچور کوائل لیپ نکلتا ہے اب امیچور کوائل لیپ جو ہے وہ کس چیز کا پارٹ ہے سپورو فائٹ کا پارٹ ہے اب سپورو فائٹ کے پاس پھر سے کیا بن جاتا ہے سپورنجیا بن جاتا ہے مطلب کہ یہ ہمارے پاس کیا کہلاتی ہے سپورو فائٹ جنریشن سپورو فائٹ جنریشن کے بعد گمیٹو فائٹ جنریشن گمیٹو فائٹ کے بعد پھر سے سپورو فائٹ جنریشن تو سپورو فائٹ اور گمیٹو فائٹ جنریشن ایک دوسرے کے بعد یکے بعد دیگرے بایا وقت مطلب کہ تبدیل ہوتی رہی ہیں یا تبدیل ہو جاتی ہیں اس پراسس کا نام دیتے ہیں آلٹرنیشن آف جنریشن کا اور یہ سارے کا سارا جو لائف سائیکل ہے یہ ایڈینٹم کا لائف سائیکل ہے آپ لوگ انہیں ایسے ہی یاد کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ لوگ کے نمبر نہیں کٹیں گے کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ لوگ کمنٹ میں بغیر کسی پریشانی کے آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں اور وہ مسائل جو ہیں وہ آپ کے انشاءاللہ سال ہو جائیں گے ون بے ون کر کے ایک ایک ٹاپک ابلوڈ کر رہے ہیں تو آپ لوگ ایسی لی یہاں سے لیکچز جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اوکے بیٹا اللہ حافظ